اگر آپ کے بچے میں یاد داشت کی کمزوری، سردرد، کندے درد، کمردرد، غنودگی، چرچڑاپن یا جسمانی کمزوری جیسی علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا بچہ سکول بیک سینڈروم کا شکار ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دس از ڈاکٹر نومان غفار آوان اور ایم فیزیو تھرپسٹ بائیو پرفیشن سکول جانے والے بچے جب نئی کلاس میں جاتے ہیں تو ان کو نئی کتابیں ملتی ہیں اور نئی کتابیں زیادہ ہونے کے وجہ سے بچوں کو بھاری بیک اٹھانا پڑتے ہیں اس بھاری بیک کی وجہ سے بچوں کو گردن درد، کمر درد، آنکھوں کے پیچھے کچاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد داشت کی کمزوری اور دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سکول جانے والے بچوں کو اپنے سکول بیک کس طرح سے اٹھانے چاہیے کون سی پوزیشن بنانی چاہیے اور وہ کون سی ایکسرسائزیز ہیں جن کو کرنے سے وہ اپنے آپ کو گردن درد، کمر درد سے محفوظ رکھ سکتے ہیں سکول جانے والے بچے جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیک کو لٹکا کے رکھتے ہیں اپنے بیک کے سٹریپس کو بڑا ڈھیلا چھوڑ کے رکھتے ہیں بیک نیچے لٹکا ہونے کی وجہ سے ان کا سینٹر آف گریوٹی پیچھے کی طرف پول کرتا ہے اور بچے اس کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں اس طرح سے تو اس پوزیشن میں جب بچے آگے کو اپنے آپ کو جھکا کے رکھتے ہیں تو ان کی بیک کے پیچھے والے مصرز یعنی ٹرپیزیس وہ کانٹینیوز سٹریچ میں ہونے کی وجہ سے ویک ہو جاتے ہیں اور فرنٹ کے مصرز یعنی پیکٹ وہ کانٹینیوز کانٹریکشن میں رہنے کی وجہ سے ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ بتاؤں گا کہ بیگ کس طرح سے پہننا چاہیے بچوں کو اپنی سٹریپس کو کتنا ٹائٹ رکھنا چاہیے جو بچے بیگ کو لٹکا کے رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیگ کی تنیوں کو جتنا زیادہ ٹائٹ کر سکیں جتنی سٹریپس زیادہ ٹائٹ ہوں گی جتنا بیگ ان کے بوڈی کے ساتھ ہوگا اتنا وہ جو ان کا کرڈ پوششر وہ سٹریٹ رہے گا ان کو بیگ اس طرح سے پہننا چاہیے بیگ لٹکا ہوا نہیں ہونا چاہیے بچوں کو چاہیے کہ بیگ کو اپنے دونوں کندوں پہ پہنے اکثر بچوں نے بیگ کو ایک کندے پہ پہنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا پوششر ڈسٹرب ہو جاتا ہے وہ ایک طرف کو بینڈ ہو جاتے ہیں تو بچوں کو چاہیے کہ بیگ کو ایک کندے پہ ہرگز نہ پہنے ان کو بیگ دونوں کندوں پہ پہنا چاہیے بچے جب یہ habit بنا لیں گے کہ وہ بیگ کو دونوں کندوں پہ پہنے اور بیگ کو اپنے جسم کے ساتھ ٹائٹ کر کے رکھیں تو ان کے جسم کے اندر جو جھکاؤ پیدا ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا اور وہ مختلف طرح کی دردوں سے بچے رہیں گے یہاں پہ ایک نہایت اہم بات میں بتانا چاہوں گا کہ بچوں کا سکول بیگ کا وزن بچوں کے وزن کے دس سے پندرہ فیصد کے برابر ہونا چاہیے اس سے زیادہ وزنی بیگ نہیں ہونا چاہیے ٹائٹ پیکٹ مسلز کو ریلیکس کرنے کے لیے جو پہلی ایکسرسائز بچوں کو کرنی چاہیے وہ دیوار کے ساتھ سٹول پہ یا زمین پہ بیٹھ چاہیں اپنے دونوں بازوں کو اس طرح سے پیچھے لگا لیں اپنے سر کو پیچھے لگا کے رکھیں اور اس پوزیشن کو کوشش کریں 20 سیکنڈ ہالڈ کیے رکھیں اور پانچ دفعہ اس ایکسرسائز کو ریپیٹ کریں دوسری اہم ایکسرسائز میں آج آپ کو بتاؤں گا وہ اسے ہم پیکٹ ریلیز ایکسرسائز کہتے ہیں اپنے انگوٹھے کو کلیویکل اور فرسٹ ریپ کے درمیان میں اس طرح سے پلیس کر لیجیے اور اپنے سر کو پیچھے کی طرف لے کے جائیں یہاں پہ اپنے انگوٹھے سے آپ نے پریشر لگانا ہے یہ ایکسرسائز بھی آپ نے 10 سیکنڈ ہولڈ کر کے پرفارم کرنی ہے اور اس کو بھی پانچ دفعہ ریپیٹ کریے گا تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ ایکسرسائز جو بچوں کو ڈیلی بیسیز پہ پرفارم کرنی چاہیے اسے ہم شولڈر شرگنگ ایکسرسائز کہتے ہیں جو کہ اس طرح سے پرفارم کی جائے گی اس میں بچوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ وہ اپنے شولڈرز کو کمپلیڈ سرکل میں موو کریں گے اور کوشش کریں کہ یہ 10 ٹائمز آپ کلوک وائز اور 10 ٹائمز انٹی کلوک وائز یہ ایکسرس پرفارم کریں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنا فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سے خیال رکھئے اللہ حافظ